بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اسٹی سیکس تھری زیرو ریسرچ میتھڈز کی جو ڈی بی کا جانا قویسٹن اوپن ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ قویسٹن کیا ہے اور کس کے کتنے مارکس ہیں اس کے ٹوٹل چار مارکس ہیں اور یہ انتیس کو اوپن ہو رہا ہے اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ دو جون ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم بیو کرتے ہیں کہ قویسٹن کیا ہے اور اس کا انظر کیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو جو سٹی اے سکس تھی زیرو ریسرچ میتھڈز ہیں اس کے ٹوٹل مارکس چار ہیں اور انتیس سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اور دو لاس ڈیٹ ہے اوپن ہے اور اس میں جی ڈی بی کا ایک کوئیسٹن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اور اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے ویڈیو شارٹ نوٹس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں جو اپ کمینگ ایگزیم آ رہے ہیں میں ان کے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پیپرز بھی شیئر کروں اور ساتھ میں سالو پیپر شیئر کروں یہ ایک قسم کا یونیک ایکسپیرینس ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ جو بھی پیپرز آئیں گے ان کے قویسٹنز آپ نے شیئر کر دینے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے آنسر کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کروں تو اس میں اپ knee objectives دیکھ لیتے ہیں the objective of this discussion is to make students able to classify the type of research in terms of purpose use time dimension and research techniques اس کے بعد learning outcomes after attempting this activity student will be able to understand the classification of research in terms of purpose use and time dimension and research technique تو سوڈنٹس کو بسکلی ریسرچ میں جو کلاسیفکیشن ہوتی ہے پرپلز، جوز، ٹائم، ڈیمینشن، اینڈ ریسرچ ٹیکنیک کا پتہ چلے گا یہاں پہ اگر میں اس پیراگراف کو ریڈ کرنے لگ گیا نا تو ویڈیو کافی جانا لمبی ہو جائے کیونکہ کافی لمبا پیراگراف ہے آپ نے اس پیراگراف کو ریڈ کر لینا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میں ریڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد آنسر کی طرف چلتے ہیں تو ریکوائرمنٹس میں یہ ہے کہ ریڈ کیر فولی گیون انفرمیشن ریلیٹی ٹو دا ریسرچ سٹڈی کنڈکٹڈ ان ایر ٹونٹی ٹونٹی ان کمپلیٹ دا ٹیبل اس میں چار قویسٹن دیئے گئے ہیں آپ نے چاروں کے اوپر جسٹ کیا کرنا ہے یوز سپیسیفک ٹرمز اونلی ڈسکریپٹیو آنسر ایز ناٹ آلاؤ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سپیسیفک ٹرمز یوز کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے جو ہے نا سلوشن میں بتاتا ہوں تو اس میں یہ ایک تو آپ نے لکھنا ہے پرپس ٹائپ آف ریسرچ کیا کون سی تھی یوز آف ریسرچ کون سی ہے اور ٹائم ڈیمینشن کیا ہے اور ریسرچ ٹیکنیک کون سی جوز ہوئی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں سلوشن اس میں سب سے پہلے جو ہے نا پرپس آ جائے گا پرپس آف ریسرچ تو اس کا انسر آئے گا تا پرپس آف دیس ریسرچ کنڈکٹیڈ اندر ہیر ٹونٹی ٹونٹی کین بی کلاسیفائیڈ ایز دا ایکسپلو ریٹری ریسرچ ٹھیک ہے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو جلتی سے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں دوسری نمبر پہ ہم نے دیکھنا تھا use of research the research aim to investigate the relationship between effective knowledge management practices and their impact on resources utilization innovation and business performance within selected organization تو اس کو آپ شورٹ بھی کر سکتے ہیں means کہ آپ جس پوائنس میں لکھ دیں ٹھیک ہے یہ اور جس میں innovation اور business performance utilization impact on resource utilization پھر اس کے بعد time dimension میں آجائے گا the research study was conducted in the year 2020 اور دوسرا آجائے گا research technique the research technique used in the study was an empirical questionnaire based approach اوپ سو کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو helpful ہو کی اس ویڈیو کو لائک کیجئے کا چینل کو سبسکرائب کیجئے منچہ نہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے جیل آفیس